السلام علیکم دوستو یقین جانے راتیں خاص نہیں ہوتی ہیں ان راتوں میں سسکیوں کی صورت میں بہنے والے آفو دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی امیدوں سے بھری دعائیں اللہ سے خاموش گفتگو چک چاپ بھیگنے والی آنکھیں اللہ سے ساری خطاؤں پہ ندامت بھری توبہ اسے خاص بناتی ہیں اگر آپ قیمتی بنانے تو ہر رات خاص ہے ورنہ خاص رات بھی عام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی مصیبت کی وجہ سے جو اس کو پیش آئے موت کی تمنا نہ کرے اگر موت کی خواہش کی ضرورت پڑھی جائے تو یوں کہیں اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک جینا میرے لیے بہتر ہو اور مجھے موت دے اگر مرنا میرے لیے بہتر ہو قدر کریں اس شخص کی جو آپ کو آپ کی تمام خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ قبول کرتا ہے ایسے لوگ ان چراغوں کی طرح ہوتے ہیں جو خود تو بچ جاتے ہیں لیکن آپ کی زندگی میں اجالہ کر جاتے ہیں زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں وہ تو بول کر اپنی بھڑات نکال لیتے ہیں لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے تو پرد کر دیتے ہیں جہانا انصافی کی کوئی گنجائش ہی نہیں وہاں دیر بھی نہیں اور اندھیر کبھی بھی نہیں شکوا شکایت دکھ درد تکلیف حسد و بغز نفرت منافقت سب رہنے دیجئے دنیا فانی ہے میرے دوست رب راضی کیجئے دعا کیجئے دعا لیجئے کسی کی خاموشی یا لوگوں سے زیادہ میل جول رکھنے کو تکبر نہ سمجھیں ہو سکتا ہے وہ اکنی ذات کے اندر کسی جنگ میں مصروف ہو اور اسی طرح کبھی بھی کسی کے لیے غلط اندازہ نہ لگائیں اکثر ہماری بہت ساری ناپسندیت کیا اور نفرتیں صرف ہماری غلط فہمیوں اور غلط اندازوں کا نتیجہ ہوتی ہے حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہوتا ایسے لوگوں کا ساتھ تھامنے جو آپ کو قرآن کے قریب کریں ایسے دوستوں کو تلاش کریں ایسے ساتھی کے ساتھ پکا تعلق بنا لیں جو روم شاید آپ کو ایسے ساتھی کے ساتھ لطف نہ آئے لیکن یقین کریں آہستہ آہستہ آپ بھی ان جیسے ہو جائیں گے آپ کا دل بدل جائے گا آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب کیا ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا عبادت میں دل لگنے لگے گا آپ کے دل کی زندگی بدل جائے گی اس لیے اگر کسی کو کوئی ایسے ساتھی مل جائے جو اسے قرآن کے قریب کرے تو وہ ان کی دوستی پر گرہ بھاندھ لیں رونے میں کوئی برائی نہیں مگر آسوں کے ساتھ پیچھے ناومیدی اور مایوکی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ناومیدی ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے اللہ سے ہمیشہ بھلائی اور اچھے وقت کی پاس رکھنی چاہیے وہ اپنے بندوں کو اسی چیز سے نوازتا ہے جو وہ اپنے روناخ سے توقع کرتے ہیں